بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو پاکستان اور بھارت ہتھیاروں کے سب سے بڑے خریداروں میں شامل گجشتہ پانچ برسوں کے دوران فروخ ہونے والا بارہ فیصد اسلح سعودی عرب نے خریدا مکمل طور پر ریپورٹ سامنے آ چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت لگتار ہتھیاروں کی خریداری میں مصروف ہے نرندر موڈی نے کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی محقہ ملے پاکستان پر حملہ کر دو کیونکہ ہم نے اپنا حساب کتاب برابر کرنا ہے اور پاکستان کو پوری خطے میں برنام کرنا ہے آج کی ویڈیو میں مکمل ریپورٹ بتائیں گے کہ پاکستان اور بھارت ہتھیاروں کی سب سے بڑے خریدار میں کیسے شامل ہوئے ہیں مزیر ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی امن پر تقیقات کرنے والے ادارے سپری نے اپنی تازہ ترین ریپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت ہتھیاروں کے سب سے بڑے خریداروں میں شامل ہیں گجستہ پانچ برسوں کے دوران پوری دنیا میں درآمد کیے جانے والے مجموعی ہتھیاروں کا ایک تہائی سے زیادہ امریکہ نے فروخ کیا اور اس نے اپنے تقریباً نفس ہتھیار مشرقی وستی کے ممالک کو برآمد کیے پیارے دوستو میڈیا ریپورٹ کے مطابق سٹاک ہوم انٹرنیشنل ریجیشن سپری کی طرف سے پیر کے روز جاری کردہ ریپورٹ میں کہا گیا کہ دوزر سولہ سے سن دوزر بیس تک پوری دنیا میں اسلے کی فروخ کا روجان کم ہوتا دکھائی دیا جبکہ پاکستان، بھارت، اسٹیلیا، چین اور جنوبی کوریا اسلہ درآمد کرنے والے بڑے ممالک میں شمار ہوئے ریپورٹ کے مطابق ایشیا اور اوشیان ہتھیار درآمد کرنے والے سب سے بڑے خطے رہے یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سن دوزر سولہ سے سن دوزر بیس کے درمیان اس خطے کے ملکوں میں عالمی ہتھیاروں کا بیتالیس فیصد درآمد کیا گیا سپری کے سینئر محقوق زیمون کے مطابق ایشیا اور اوشیان کے بہت سے ممالک میں یہ سوچ گہری ہو رہی ہے کہ اسلے کی درآمد میں اضافی کی وجہ چین کی وجہ سے لاحق بڑھتے ہوئے خطرات ہیں سعودی عرب نے سب سے زیادہ اکثری سازو سمان خرید کر بھارت سے اس حوالے سے پہلی پوزیشن چھین لی ہے دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہ اب اصلہ کیوں خرید رہے ہیں یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے چین ترقی کر رہا ہے چین اپنے ساتھ پاکستان کو بھی اوپر لا رہا ہے تو باقی ممالک یہی سوچ رہے ہیں کہ چین جل سے جل دنیا کا سپر پاور ملک بن جائے گا اور پاکستان اس کا دوست ملک ہے تو لازمی سی بات ہے پاکستان اور چین نے مل کر دنیا کے تمام تر ممالک کا بیڑا غرق کر دینا ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ اصلے کی خرید و فروغ کر رہے ہیں سپری کے مطابق گجیسہ پانچ برسوں کے دوران فروغ ہونے والا بارہ فیصد اصلہ سعودی عرب نے خریدا اسٹھ فیصد سعودی اصلہ امریکہ سے خریدا گیا پیاری دوستو سپری کی ریپورٹ کے مطابق سن دوزر گیارہ سے سن دوزر پندرہ کے مقابلے میں سن دوزر سولہ سے سن دوزر بیس تاک کے درمیان مشرق وستی میں ہتھیاروں کی در آمن میں سب سے زیادہ پچیس فیصد کا اضافہ ہوا سعودی عرب دنیا میں ہتھیار در آمن کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اس کے ہاں ہتھیاروں کی در آمن میں اکسٹھ فیصد اضافہ ہوا جبکہ کتر میں ہتھیاروں کی در آمن میں تین سو اکسٹھ فیصد اضافہ ہوا مطید عرب امراض نے پچھلے دنوں امریکہ سے تئیس عرب ڈالر کے ہتھیاروں کی خریداری کے ایک معاہدے پر دستہت کیے اس معاہدے کے تحت یو اے ای امریکہ سے پچاس ایف ٹھٹی فائف جنگی ٹیارے اور اٹھرہ مسلک ڈرون خریدے گا سن دوزر سولہ سے سن دوزر بیس تاک کہ درمیان دنیا بھر میں جتنے بھی ہتھیار فروغ کیے گئے ان کا سن تیس فیصد امریکہ نے فروغ کیے امریکہ نے چھانوے ملکوں کو ہتھیار برآمد کیے سیپری نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ امریکہ نے جتنے ہتھیار فروغ کیے ان کا تقریبا نفس مشرقی وستی کے ملکوں کو فروغ کیا گیا سن دوزر گیارہ سے سن دوزر پندرہ تک کے مقابلے میں امریکی ہتھیاروں کی برآمد میں پندرہ فیصد کا اضافہ بھی ہوا پیارے دوزر گلوبل فار پاور کی حالیہ اداد و شمار کے مطابق امریکی فضائیہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور ترین ہیں امریکی فضائیہ کے پاس لگ بگ چودہ ہزار تیارے ہیں ان میں سے تیس سو جنگی تیارے تین ہزار کے قریب ایٹ ائرکرافت تقریباً چھ ہزار کارگو تیارے لگ بگ تین ہزار تربیتی جہاز اور تقریباً چھ ہزار ہیلیکپٹر ہیں ان ہیلیکپٹر میں ایک ہزار اٹک ہیلیکپٹرز بھی شامل ہیں سپری کی ریپورٹ کے مطابق سن دوزر سولن سے سن دوزر بیس تک پوری دنیا میں اسلے کی فروغ نسبتاً کم رہی تقیقات کے مطابق ایک دہائی تک اسلے کی فروغ میں اضافے کا روجان جاری رہنے کے بعد اب اس میں کمی دیکھی گئی ہے اسلہ برآمد کرنے والے تین بڑے ملکوں امریکہ، فرانس اور جرمنی کے جانب سے اسلے کی برآمد میں اضافہ ہوا لیکن روس اور چین کی برآمدات میں کمی ہوئی ریپورٹ کے مطابق روس ہتھیار برآمد کرنے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جبکہ فرانس تیسرے نمبر پر ہے تام بھارک کی طرف سے روسی ہتھیاروں کی درآمد میں کمی کی وجہ سے روسی ہتھیاروں کی برآمد میں کمی ہوئی ریپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ سن 2001 سے لے کر سن 2005 تک کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ گجیستہ پانچ برسوں میں مختلف ملکوں کے درمیان اسلے کے بڑے سودے نہیں ہوئے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہتھیاروں کی طلب میں کمی ہوئی ہے سپری کے مطابق 6,375 جوری ہتھیاروں کے ساتھ روس سب سے آگے ہے روس نے 1570 جوری ہتھیار نفس بھی رکھے ہوئے ہیں سابق سودین یونین نے اپنی طرف سے پہلی بار ایٹمی دھماکہ سن 1949 میں کیا تھا سن 2015 میں روس کے پاس 8,000 جوری ہتھیار تھے جن میں سے متروگ ہتھیار ختم کر دیا گئے سپری کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس اور امریکہ جدید اور مہنگے جوری ہتھیار تیار کر رہے ہیں سپری کے مطابق کرونا کی وبا کی وجہ سے دنیا بھار میں قومی معاشیت بری طرح متاثر ہوئی اور متد ممالک گہرے معاشی زوال کا شکار ہیں لیکن کہنا یہ بھی اب قبل از وقت ہوگا کہ اسلے کی فروغ میں ہونے والی کمی کا یہ سنسلہ جاری رہے گا کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں پاکستان چین نے ترقی کر لیا ہے اور دنیا کی تمام تر ممالک اب ان دونوں ممالک کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بات